من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل یستوی اللہزین یعلمون واللہزین لا یعلمون صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضت على كل مسلم سورہ زمر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد ہمارے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھی ہے حل یستوی اللہزین یعلمون واللہزین لا یعلمون کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں یعنی بتائے جا رہا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے علم کی فضیلت آپ کو پتہ چلتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یا بحث کی جاتی ہے کہ یہاں پر کون سا علم مراد ہے دینی علم یا دنیاوی علم یا یہ وہ سائنسی اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ علم جو آپ کو اللہ کی نزدیک کر دے اللہ کے قریب کر دے وہ آپ کے لیے اصل علم وہی ہے چاہے وہ آپ کا دنیاوی علم ہی کیوں نہ ہو اور اگر علم آپ کا آپ کو اللہ سے دور کر دے تو وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے چاہے وہ آپ کا دینی علم ہی کیوں نہ ہو تو جو بڑے خوبصوت الفاظ ہیں کہ جو علم کی طلب میں باہر نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے تو علم حاصل کرنا اور اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکت اٹھانا نبی عیسیٰ علم کے فرمان کے مطابق کہ بہت بڑا انام ہے فضیلت ہے کہ وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے اور ایک اور حدیث نبی عیسیٰ علم سے جو ملتی ہے ایک مرسل روایت ہے اور مرسل روایت اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی تابی جو ہیں وہ صحابی کا ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو منصوب کر دیں جیسے کہ یہ حدیث حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ایک ظاہر بات ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک تابی ہیں اور انہوں نے کسی صحابی کا ریفنس دیے بغیر ڈائریکٹ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کیا تو ایسی حدیث جو ہے مرسل روایت کہلاتی ہے لیکن حدیث کا مضمون بڑا خوبصورت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جاء اہل موت جسے موت آگئی وہوا یطلب العلم اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا یعنی جو بات میں نے کیا ہے کہ علم کے طلب میں باہر نکلنا گویا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں ہونا اور اللہ کے راستے میں انسان جو بھی تکالیح پرداشت کرتا ہے اس پہ عجری عجر ہے اور ان تکالیح میں جو سب سے بڑی تکلیف انسان کو پہنچ سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے جی موت اس سے ظاہر بات ہے بڑی تکلیف تو کوئی نہیں ہے تو یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ جسے موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا لِيُّهِيَا بِهِ الْإِسْلَام اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے لِيُّهِيَا بِهِ الْإِسْلَام اس کے ذریعے وہ اسلام کو زندہ کرے تو آپ نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيْهِيَنَ درجتن واحدتن فی الجنہ تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا بہت بڑا انام ہے یہ تو علم حاصل کرنا اور پھر وہ علم حاصل کرنا جو ہمیں اللہ کے قریب کر رہا ہے اس کے لئے ہم یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس میں آسانی فرمائے اور خاص طور پر یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے اس لئے بھی بیان کیا کہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے مرقب اضافی کا اس حدیث میں اور جو میں نے یعنی دو احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہیں پہلے ان احادیث میں مرقب اضافی استعمال ہوئے وہ کون کون سے مرقب اضافی ہیں انشاءاللہ بورٹ میں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہے مرقب اضافی جو ہمارا مرقب اناکس ہے اس سبق کو تازہ کر لیں ایک مرقب اضافی ایک ایسا مرقب اناکس ہے جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے وہ مضاف علیہ کہلاتا ہے عربی کنسٹرکشن میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضافل ہے بعد میں آتا ہے اور مضاف کے لئے دو شرائط ہیں مضافر علی فلام داخل نہیں ہوتا اور مضاف کا اعراب حلقہ ہوتا ہے اور اعراب حلقہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اسم پر تنوین آتی ہوتی ہے جو اوریجنل ہی آتی ہے تو وہ تنوین نہیں لانی آپ نے تنوین ہٹا دے تو اعراب حلقہ ہو جائے گا اور مصنع جو آنی اور اینی ساؤنڈز والے اسماں ہیں اور جمع سال مذکر اونا اور اینی ساؤنڈز والے اسماں ان اسماں کے آخر میں آنے والا نون ڈراب کر دیا جاتا ہے نون ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ اعراب کا حلقہ ہونے ہے مضافل ہے جو دوسرا جزہ مرقب اضافی کا اس کے لئے ایک ہی شرط ہے کہ وہ ہمیشہ حالت جرمے ہوتا ہے تو یہ تین باتیں اگر آپ یاد رکھیں تو آپ کوئی بھی مرقب اضافی بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں جیسے کہ جو مرقب اضافی ان دو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں وہاں آپ کے سامنے بورٹ پر جو ہے وہ رکھتا ہوں ایک مرقب اضافی میں نے آپ کے سامنے اردو میں لکھا ہے علم کی طلب مرقب اضافی کی پہچان میں آپ کو پہلے بتایا چکا ہوں کہ بہت آسان ہے کہ کی جیسے الفاظ یہ آپ کو بتایا ہے یہ مرقب اضافی ہے سے آپ کو پریشان نہیں بلکل نہیں ہوگی تو علم کی طلب یہ آپ کا مرقب اضافی ہے اور مرقب اضافی جب آپ عربی میں کسٹرک کر رہے ہیں تو تیر آپ نے چلانے ہیں اس طرح کے یعنی طلب کا ترجمہ پہلے کریں گے اور علم کا بعد میں کریں گے یعنی مضاف پہلے آئے گا اور مضاف پہلے آئے گا کسٹرک کریں گے تو ہمارے پاس جو لفظ ہیں پہلا لفظ ہے طلب کے لئے طلب طلب اسم میں مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں اور مضاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں تو دو شرائط ہے ایک علیف نام داخل نہیں کرنا اور دوسرا اعراب حلقہ ہونا ہے اور اس اسم پر تنوین آ رہی ہے اس کا اعراب کیسے حلقہ ہوگا اس کی تنوین ہٹا دوں گا تو یہ بن گیا طلب اور اور مضافل ہے جو ہے وہ حالت جر میں ہونے اور علم جو ہے اس کی حالت جر کیا ہے علم تو طلب علم 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 کی طلب علم کی طلب آپ کا مرقب زافی بن کیا حالت رفع میں کسٹرک کیا میں نے مرقب زافی کی حالت رفع نصف جر کا کہاں سے پتا چلتا ہے جی مضاف سے مضافل ہے ہمیشہ حالت جر میں ہونا ہے اس سے آپ نے کبھی بھی مرقب زافی کی حالت رفع نصف جر کو پہچاننے کوشش نہیں کرنی مرقب زافی میں اصل حیثیت مضافل کو حاصل ہے لہذا آپ نے وہاں سے آپ کو جو ہے چیک کرنا ہے تو یہاں پر طلب حالت رفع میں ہے لہذا یہ پورا مرقب زافی آپ کا حالت رفع میں ہوا تو ہمیں سے مبتدہ کی جگہ ہمیں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ مبتدہ ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے تو میں اس طلب علمی کو مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر کر کے آپ کے سامنے وہ حدیث مکمل کر رہا ہوں کہ آپ سب سے فرما رہے ہیں علم کی طلب فریضہ ہے تو آپ دیکھیں علم کی طلب آپ کا مبتدہ بن گیا اور اس کی خبر کیا ہے فریضہ ہے اور خبر بھی آپ کی حالت رفع میں ہوتی ہے فریضہ تن طلب العلمی فریضہ تن علم کی طلب فریضہ ہے اور ہر مسلمان پر ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس میں جو علا کلی مسلمان کلی مسلمان اس پہ انشاءاللہ تفسیر سے باتیں بات کریں گے ایک آتا سوال غالباً آ رہا ہے سوال یہ آیا ہے کہ ابھی تک جو ہم نے کنسٹرکشنز کی تھی مصطبع زعافی کی جو پچھل ایکشن جو ہم نے بنائے تھے اس میں ہمارا مضافلہ جو ہے وہ علیہ فلام کے مغیر استعمال ہوا تھا اگرچہ وہ معرفہ تھا جیسے ہم نے کہا کہ زید کی کتاب تو ہم نے کہا کتاب الزیدن تو مضافلہ ہمارا معرفہ تھا لیکن علیہ فلام ظاہرہ اس پہ داخل نہیں ہونا کیونکہ وہ علم تھا اب یہاں پہ ان کا سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم نے مضافلہ پر علیہ فلام داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا تو چھوڑی سی بات ہے کہ علیہ فلام کا داخلہ ہمارا مضافلہ پر ممنونی ہے ایسی ہے نا تو اس پہ آپ داخل کریں عام طور پر اس پہ آپ داخل کریں گے کیونکہ یہ علم کی طلب ہے اس کی میں ایکزمپل آپ کو دیتا ہوں بلکل کلیر ہو جائے گی دیکھیں میں کہتا ہوں لڑکے کی کتاب یعنی زید کی کتاب تو کتاب وہ زیدن بن گیا ہمارا اب یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے لڑکے کی کتاب تو کتاب آپ کا مضاف اور لڑکا جو ہے مضافلہ ہاں جی کتاب اب جو لڑکا ہے اس کو میں علف لام کے ساتھ لے کر آؤں گا میں کہوں گا الوالدی کتاب الوالدی کیونکہ اس پہ علف لام کا داخلہ مضافلہ ممنون نہیں ہے تو کتاب الوالدی میں رکھوں گا اگر اگر میں اس مضافلہ پر علف لام نہ لگاؤں میں اس کو ایسے آپ کے سامنے کنسٹرک کر دوں کتاب ویلدن دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس کنسٹرکشن میں آپ کا مضافلہ مورم علف لام کے ساتھ ہے اور علف لام کے بغیر ہے اب ان دونوں کے ترجمہ کیا فرق ہوگا فرق یہ ہوگا بلکہ بہت کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی حاصل کی کتاب ہے اور یہ کسی عام لڑکے کی کتاب ہے یعنی اس کا ترجمہ یہی کریں گے لڑکے کی کتاب اور اس کا ترجمہ آپ اس نقرہ وقافلہ کی وجہ سے یہ کر سکتے ہیں کسی لڑکے کی کتاب جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے تو اس کے لئے ہم یہ کنسٹرکشن اعمال کریں گے کہ حازہ کتاب یہ کسی لڑکے کی کتاب ہے اور جب آپ کہتے ہیں حازہ کتاب یہ لڑکے کی کتاب ہے تو اس سے وہاں پر لڑکا جو ہے وہ موئین ہے بار سمجھ میں آگئی نا تو یہ آپ کو اچھا ہے ترجمہ اس وجہ سے یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آگیا کہ اگر مرقب اضافی میں آپ کا مضافلہ نقرہ ہوگا تو اس نقرہ کے حوالے سے آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو کتاب والا دن کا ترجمہ کیا ہوگا کسی لڑکے کی کتاب دیکھیں ایک حدیث ہے نا پی قصر کی اس حوالے سے ایک مرقب اضافی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں آبرو سبیلن عربی کنسٹرکشن ہے آپ کے سامنے مرقب اضافی پہلا اسم آپ کو علیہ ولام کے بخیر نظر آرہا ہے اراب حلق ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ آپ کو حالت جرمی نظر آرہا ہے تو مرقب اضافی کنفرم ہوگیا آپ کا آبرو سبیلن اب یہاں پر مضاف علیہ جو ہے وہ نقرہ لائے گیا ہے مرقب اضافی لائے گیا ایسی نا سبیل کے معنی راستے کے ہوتے ہیں اب یہ نقرہ ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کسی راستہ کوئی راستہ ٹھیک ہے نا اور آبر کہتے ہیں عبور کرنے والا تو آبرو سبیلن کسی راستے کو عبور کرنے والا کسی راستے کا عبور کرنے والا چلو نبی قسم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ سے سمجھنے بڑی پیاری نصیت کی تھی کہ ان فے دنیا دنیا میں اس طرح رہ کہ انہ کا غریب ان گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے اب دیکھیں غریب ان نقرہ ہے تو میں ترجمہ کروں کوئی اجنبی ہے جس طرح تو کوئی اجنبی ہے غریب کا لفظ عربی زبان میں اجنبی کے لئے استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں غریب کا لفظ جو ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ویسے بھی جاہر بات ہے جو غریب ہوتا ہے اجنبی ہی ہوتا ہے کون فے دنیا دنیا میں رہ کہ انہ کا گویا کہ تو غریب ان کوئی اجنبی ہے او یا آبیرو سبیلن یا کسی راستے کا پار کرنے والا یعنی کوئی مسافر دنیا میں اس طرح زندگی انسان کو گزارنی چاہیے اس میں دل لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں سبیلن کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی راستے کا پار کرنے والا ٹھیک تو مرقب اضافی میں اگر آپ کا مضافلہ نقرہ آ رہا ہے تو آپ اس کا ترجمہ جو ہے کسی کے ساتھ وہ کریں گے تو آپ اس سے آپ کو انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ پتا چلے گا تو لڑکے کی کتاب کتاب الولادی اور کسی لڑکے کی کتاب کتاب والادن مضافلہ کو نقرہ یا معرفہ لانے سے جو مفہوم میں تبدیلی آتی ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ کو آگئی ہے دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ من خراجہ فی طلب العلمی تو علم کی طلب طلب العلمی اب آپ کا مضاف جو ہے یہ حالت رفع میں ہے کسی وجہ سے یہ حالت نصر میں چلا جاتے تو کیا بن جائے گا یہ دانش طلب العلمی بن گیا اور اگر کسی وجہ سے یہ حالت جرمی چلا جاتے تو کیا بن جائے گا طلب العلمی تو اس حدیث میں جو میں آپ کے سامنے اب بیان کیا اس میں یہ حالت جرمی استعمال ہوا ہے کہ من خراجہ فی طلب العلمی جو علم کی طلب میں باہر نکلا فہوا ہوا آپ پڑھ چکے ہوا وہ فی سبیل اللہ اب یہ سبیل اللہ یہ مرقب اضافی ہم نے اس دن بنایا تھا اللہ کا راستہ یعنی سبیل اللہ اللہ کا راستہ اور سبیل مضاف جو ہے وہ اگر کسی وجہ سے جرمی چلا جائے تو وہ بن جائے گا سبیل اللہ انشاءاللہ جو اگلا مرقب آ رہا ہے ہمارا اس میں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ دولو جلوے کیوں ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تو حدیث پوری اس طرح کبار ہو جاتی ہے جو علم کی طلب میں باہر نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے حتی یرجع یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے کلیر ہوگی تو یہ مرقب اضافی کی کچھ ایکزمپلز آپ کے سامنے مزید حدیث کے حوالے سے آگئے ہیں اب آپ کے سامنے حدیث آتی ہے کوئی آیت آتی ہے تو آپ کو پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا چاہیے کون سی کسٹرکشن جو ہے وہ بن رہی ہے آپ کے سامنے بہت آسان میں رکھ رہا ہوں اللہ کا بندہ عبداللہ ہاں جی پورا حرکات کے ساتھ عبداللہ عبداللہ اللہ کا بندہ کلیر ہوگی قرآن کی زبان لسان القرآن ٹھیک ہے تو یہ جو بھوک آپ کے پاس ہے یہ لسان القرآنی ہے یعنی قرآن کی زبان کلیر ہوگی تو الحمدلہ آپ کو پتہ چلہ شروع ہوگی اور میں نے آپ نے پتہا تھا کہ مرکب اضافی ہمارا وہ مرکب اناکس ہے جو بہت زیادہ آپ کو ملے گا استعمال ہوتا ہوا جی آپ سے مرکب پوچھ رہا ہوں میں مومن کی میراج بہت آسان مومن کی میراج مومن کی میراج مومن کی میراج یعنی مضاف علاہ پر آپ داخل کریں کوئی قید نہیں ہے ہاں اگر وہ معرفہ ہو تو نہیں داخل کرنا کلیر ہوگی نا یعنی زیاد کی کتاب میں آپ زیاد پر علی افلام داخل نہیں کریں گے کہ جی آپ نے اجازت دیا تو ہم زیاد پر بھی علی افلام داخل کر لیں جو معرفہ پہلے سے اس پر داخل نہیں کرنا ورنہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ مضاف علاہ پر علی افلام داخل کریں تو میراج المومنی مومن کی میراج دین کا ستون ماشاء اللہ جو عماد الدینی عماد الدینی دین کا ستون اب دیکھیں یہ دونوں مرقب اضافی جو ہے اب ہم جملوں میں استعمال کرنے لگے ٹھیک ہو گیا جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے چھوڑی چھوڑی حدیث ہیں ٹیکس کے اعتبار سے آپ پڑھتے آئے ہیں آپ کو یاد بھی ہیں نبی اسلام کا فرمان ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے جی نماز مومن کی میراج ہے آبی صاحب اس میں مبتدہ کیا ہے نماز مومن کی میراج ہے مبتدہ کیا ہے اس میں جی گلزار صاحب نماز مومن کی میراج ہے نماز نماز سے میں جملے کی ابتدہ کر رہا ہوں جب میں نے کہا نماز تو آپ انتظار میں ہے کہ نماز کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتانے لگا ہوں تو نماز کے بارے میں میں آپ کو کیا خبر دینے لگا ہوں کہ وہ مومن کی میراج ہے تو نماز مبتدہ ہو گیا اور مومن کی میراج ہے اس کی خبر ہوگی نماز اس کو ہم مبتدہ کی جگہ پر رکھیں گے اور نماز کی عربی آپ کو پتا ہے السلام 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 مبتدہ ہو گیا میراج المؤمنی یہ اس کی خبر ہوگی نماز مومن کی میراج تاریخ صاحب نماز مومن کی میراج ہے کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس سے نبی اسلام کا جو فرمان ہے کہ نماز مومن کی میراج ہے نہیں یہ مفہوم کے حوالے سے عربی کے حوالے سے سمجھ میں آگئی نا اب یہ نو نا کہ عربی ہمیں آجائے کنسٹرکشنز بنانی آجائے ہیں حدیث بنانی آجائے لیکن نماز ہم سے دور ہو پر آج اصل میں کس چیز کا نام ہے نبی اسلام کی اللہ سے ملاقات ہونا یعنی اللہ خالق ٹھیک ہے اور نبی اسلام مخلوق ایسی ہے نا یعنی بندے کا اپنے رب سے ملاقات کرنا بندے کا اپنے رب سے اور ملاقات میں کیا ہوا تھا کلام تک تو سب متفق ہیں نا کہ نبی اسلام نے اللہ سے کلام کیا یہاں تک تو سب متفق ہیں نا تو یعنی کیا ایسی ریزلٹ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے کلام کرنا یہ میراج کی خصوصیت ہے تو نماز کیا ہے اصل میں مومن کی میراج ہے یعنی نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو گوئے ایسے ہے وہ اپنے رب سے باتیں کرنا یہ نماز جو ہونی چاہیے اب ہماری نماز اس کا ہمجائزہ میں اپنی نماز کا جائزہ لوں آپ اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کیا ہماری کیفیت کوئی ایسی بنی کبھی ہماری نماز میں جو آپ کو پتا ہے وہ کلام ہوتا ہے لیکن کس سے نفس سے یعنی اللہ اکبر کے بعد ہم جوں باتیں کرنا شروع ہوتے ہیں اور کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس سے باتیں ہو گئی یعنی سارا دن کا حساب کتاب جو ہے وہ ہمارے سامنے ہو رہا تھا اور ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں یعنی جو آپ کو آگے پچھے کبھی یاد نہیں ہوں دوسری حدیث ہے نبی قسم کی کہ نماز دین کا ستون ہے مبتدہ کیا اس میں ارسلان صاحب نماز مبتدہ ہے اور خبر کیا دین کا ستون ہے یہ خبر ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب اس کو بھی کسٹر کر لیں السلات اماد الدینی نماز دین کا ستون ہے اس کا انیلسز کون کرے گا جیس حدیث کا پوری حدیث کا انیلسز السلات و مبتدہ السلات و مبتدہ پورا انیلسز پورا انیلسز مزاف اور مزافلے پورا مبتدہ السلات و مبتدہ مزاف مزاف ملکر السلات و مبتدہ اماد مزاف اور دین مزاف مزاف ملکر خبر مبتدہ خبر ملکر جملہ اسمیہ یہ پورا انیلسز اب یہ ساری باتیں سامنے رکھیں اس کا بھی انیلسز کر دیں گلزار صاحب السلات و مبتدہ مران مزاف مزاف ملکر خبر بن گئی اور مبتدہ جملہ خبر برابر جملہ اسمیہ تو الحمدللہ پوری حدیث اس کا گرامیٹریکل انیلسز بھی ہو گیا اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا اس کا مفہوم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ الحمدللہ آ گیا مرکب اضافی ہے آپ کے سامنے مومن کی جیل مومن کی جیل مرکب اضافی مزاف کیا اسمیہ دانش جیل مزاف ہے اور مزافل ہے مومن ہاں جی کسٹرک کر سکتے ہیں اب اس میں صرف کیبلر ہی آپ کو بتاؤں چاہیے کہ جیل کو عربی میں کیا کہتے ہیں تو عربی میں جیل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سجنن سجنن تو سجن کا لفظ میں مزاف کی جگہ پر استعمال کر رہا ہوں مزاف کی جگہ پر استعمال کروں گا تو علی فلام کے بخیر ہوگا اور اراب حلکا ہوگا یعنی تنوین نہیں آئے گی تو یہ بن گیا سجنن اور مزافل ہے میرا حالتیں جرمے ہوگا علی فلام میں داخل کروں کیونکہ کسی مومن کی جیل نہیں کہے گی بلکہ مومن لفظ استعمال کیا گیا تو یہ بن گیا آپ کا سجنن مومنی مومن کی جیل ایک اور مرکب ساتھ کسٹرک کر لیں کافر کی جنت یہ بھی ایک مرکب اضافی ہے کافر کی جنت جی ارسلان اس میں مزاف کیا ہے مزاف اس میں جنت ہے اور مزافل ہے مزافل ہے کافر ہے جی کسٹرک کر دیں دونوں الفاظ آسان ہیں جنت کی عربی بھی آپ کو آتی ہے اور کافر کی عربی بھی آتی ہے جنت جنت کافری تو جنت مزاف اور کافر مزافل ہے ایسے ہیں نا تو سجن المومنی ایک کنسٹرکشن اور جنت کافری دوسری کنسٹرکشن اب ان دونوں کنسٹرکشن اس کو نبی قسم نے ایک حدیث میں استعمال کیا اب آپ دیکھیں اسے بھی الحمدللہ انیلائز کر سکتے ہیں آپ کو فرمانا ہے کہ دنیا دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے مبتدہ کیا جس میں دنیا لہذا مبتدہ میں لے کے آنگا اد دنیا اد دنیا یہ میرا مبتدہ بن گیا اور مومن کی جیل سجن المومنی و اور جنت کافر کی جنت ہے پوری حدیث لکھتے تھا ہوں اندر اد دنیا سجن المومنی و جنت کافر دو اد دو کو کیسے ملانا ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ذرا پرانی بات ہے تو دیکھتا ہوں کس کا حافظہ مضبوط ہے وہ اس پرانی بات کو یاد رکھ کے اس کو کسچا کر سکتا ہے جی دانش دنیا مبتدہ سجن المومن مجھنے کافر یہ خبر ہے یہ تو بہت سان ہوگی اچھا بعد میں ڈیٹیل کرنی ہے پہلے ڈیٹیل کر دیں نا یعنی چلیں میں اس کو لکھ دیتا ہوں تاریخ صاحب وہ آپ کی خواہش پوری حدیث پر دنیا آپ کا مبتدہ ہو گیا سجن آپ کا مضاف ہے اور المومنی مضاف یہ مرکب یہ مرکب اضافی بن گیا حرف اتفار ہے جنت مضاف الکافری مضافلے ہیں یہ ماتوف ہاں ماشاءاللہ یہ بالکل وہی ماتوف جیسا آگیا نا ذہن میں یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو آپ کا حرف اتف ہے واو آپ کا حرف اتف ہے آپ کا آتفہ واو آتفہ اور حرف اتف جب ہوگا تو اس سے پہلے جو کچھ ہوگا وہ ماتوف الی ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ ماتوف ہوگا ٹھیک ہے نا یعنی اب یہ سجن المومنی جو آپ نے مضاف مضاف بنیا ہے یہ آپ کا ماتوف الی اور جنت الکافری یہ ماتوف اب ماتوف الی اپنے ماتوف سے مل کر یہ بن گیا خبر اور اب مفتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوگیا یہ جنیل اس کا انہلسز ہے باقی اگر شروع میں آپ کو بھول جائے کوئی پریشانی والی بات نہیں دانش نے افتدائی ترکیب کی تھی وہ بھی کافی ہوگی گیا دنیا مفتدہ اور سریجن المومنی جنت الکافری خبر جملہ اسمیہ پورا ہوگیا آج حمداللہ ہم نے اتنی ساری حدیث کی ہیں ایک حدیث اور چھوٹی سی کر لیتے ہیں ٹیکس کے اتبار سے آپ سرسل کا فرمان ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے مفتدہ کیا جی اس میں دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا مفتدہ ہوگیا آپ کا اور آخرت کی کھیتی ہے یہ آپ کی خبر ہوگی ہاں جی دنیا آخرت کی کھیتی مرکب اضافی ہے اس میں مزاف آپ کا کھیتی اور آخرت مزاف الہ کھیتی کے لیے عربی زبان میں مزر اتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو میں مزاف بنانا ہے اس کا اراب حلقہ کروں گا تو یہ بن گیا مزر اتو اور مزاف الہ حالت جرمے ہوتا ہے اور مزاف الہ پر مجھے الہ داخل کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے اس لئے میں اس پر داخل کر دوں گا الہ الہ اور اس کو لے آخرت دیکھیں ایک حدیث اور آپ کے سامنے گرامیٹی کے لیے آگئی الدنیا مزر اتو الاخرات دنیا آخرت کی کھیتی ہے لینجی الحمدللہ بہت ساری احادیث ہم نے آج کی ہیں انشاءاللہ مزید اگلے پیریڈ میں مزید انشاءاللہ آگے کنسٹرکشنز جو ہم کریں گے سبحانہ اللہ وابی حمدی کا اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر وطو ملے من علم فیہی وتعلم من اکرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان طبتم يا اهل القرآن